لائن پہ موجود ہیں کنر ریٹائرڈ شہزاد انور جو فارمر ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں ان سے ہم نیب کے بارے میں بات کریں گے شہزاد انور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر جی بہت شکریہ آپ کا بھی گزارش یہ تھی کہ کل جو جسٹس مقبول باکر اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا جو ایک ستاسی پیجوں کا ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیب کے اگیسٹ ایک چار شیٹ ہے جس میں خاص طور پر کافی ساری باتیں ہیں پیرا نمبر اٹھالیس میں لکھا گیا ہے کہ یہ مقدمہ انسانی حقوق کی پامالی ہے گیر قانونی طریقے سے آزادی سلب کرنے اور عزت نفس کی تظلیل کرنے کے برابر ہے آپ کیا فرمائیں گے اس پہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ نیب عام حالات میں اس کو ایک پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ اترائید ہے اور اس پروسیکیوٹر جنرل کا صرف یہ کام ہے کہ جو کیس عدالت میں جانا ہوتا ہے خاص کر جس کے اوپر چیرمن نے آتھرائیزیشن کرنی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹر جنرل نے ویٹ کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کوٹ کے اندر جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ کیس اس قابل نہیں تھا تو یہ کوٹ میں کیسے گیا یہ ریفرنس کیسے بنا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو لیب کے چیرمن ہیں وہ ایک سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے جو کہ ایکٹنگ چیز جسٹس بھی رہے ہیں اب اگر ان کے پاس ایک کیس آتا ہے اور وہ سنتے ہیں پوری غور سے اور وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سائن کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس فائل کر دیا جائے تو دیفنیٹلی انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کو عدالت میں لے جائے جائے تو پھر تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شخص جو تھے انہوں نے یہ اس کیس کو اس قابل سمجھا کہ یہ کیس بنتا ہے تو پھر خرابی آتی ہے اس پروسیکیوٹر جی کی جس نے کوٹ کو اسسٹ کرنا تھا اس کیس کے بارے میں تو یا تو وہ پروسیکیوٹر اس قابل نہیں تھا یا اس نے تیاری نہیں کی یا اس نے اس کیس کو پڑا ہی نہیں ہے اور کوٹ کو وہ اسسٹ نہیں کر سکا صحیح طریقے سے کہ اس کی اس کیس کی باریکیاں کیا ہے دیکھئے سپریم کورٹ تو ہمیشہ سے جو بھی چیز ہوگی اس کو وہ ہائلائٹ کریں گے اور اس ادارے کے اوپر ان کی تنقید بجاہ بنتی ہے کیونکہ اگر اسی طرح بلکل جھوڑ دیا جائے اداروں کو تو پھر تو انارکی بن جائے تو یہ تو سپریم کورٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ اداروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں اور غلط کام نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت نیب کے لیے یہ بڑا ہی نمہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی ایک چیک جو سیفٹی چیک ہے وہ لگا ہونا چاہیے ان کا کہ جی کوئی ایسا کیس نہ جائے جس کی وجہ سے ادارے کی اور ان لوگوں کی جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کوئی حرف آئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ازادی اور اس کے عزت نفس کے اوپر حرف آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اوپر نیب کے کرتا زرتا جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے آپ سابقہ ڈائریکٹر جنرل نیب رہے ہیں آپ نے نیب کو بلکل گہرائی سے دیکھا ہوا ہے ابھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس وقت جو چیئرمن نیب ہے وہ سیشن جج بھی رہے ہیں وہ ٹرائل کورٹس کے جج بھی رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں وہ چیپ جیسٹس بھی رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں وہ ایکٹنگ چیپ جیسٹس بھی رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں لیکن اسی سپریم کورٹ نے پیرا نمبر ففٹی سکس میں لکھا ہے کہ چیرمن نیب نے جن بنیادوں کے اوپر مقدمے کو آگے بڑھایا ہے وہ نامعلوم ہے کیا یہ ایک بہت بڑا چارشیٹ نہیں ہے چیرمن نیب کے اگیسٹورس اس کو ریزائن کر دینا چاہیے اس سٹیٹمنٹ کے جو سپریم کورٹ کی ویڈکٹ ہے دیکھئے چیرمن نیب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ پوری انویسٹیگیشن یہ کریں کہ کیا وہ کیس جو کہ ان کے سامنے پڑھا گیا جو ان کے سامنے اپروو انہوں نے کیا اور سائن کیا کیا وہ پورے کا پورا اسی طرح کورٹ کے اندر اس کے پوری ہر چیز ہر انویسٹیگیشن کا پوائنٹ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے لائے گیا یا نہیں لائے گیا دیکھئے بات یہ ہوتی ہے نیب کے کیسز چار سو پانچ سو صفوں کے ریفرنس فائل ہوتے ہیں یہ پروسٹیٹوٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرتا ہے وہ پوائنٹ جو کرپشن کو رید کرتے ہیں اور جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے یا میسی یوز آف آتھارٹی ہوئی ہے یا کسی نے پبلک ایڈ لارج کو نقصان پہنچایا ہے کسی قسم کی بھی سیکشن نائن کی اگر کوئی کاروائی ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس پروسٹیٹوٹر کا کام ہے کہ کورٹ کی توجہ دلانا کیا یہ تو نہیں ہوا کہ پروسٹیٹوٹر کورٹ کی توجہ ہی نہیں دلا سکا اس کی اس کے اوپر دیکھیں کورٹ پانچ سو صفوں کا ریفرنس میرا خیال ہے کہ جج ضرور پڑھتے ہوں گے پوری ثوری جب اکاؤنٹوپیلیٹی کورٹ میں جاتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جب اعلیٰ دالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بات بڑی سمپل ہوتی ہے کہ پروسٹیٹوٹر نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے اعلیٰ دالتوں کو بتانا ہوتا ہے تو اگر وہ دالہ دالت کو بتائی کچھ نہیں سکا تو پھر اس چیئرمن کا قصور نہیں ہے چیئرمن کو چاہیے کہ اپنے پروسٹیٹوٹروں کو دیکھے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں یہ کیس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے رائٹ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پروسٹیٹر تھا وہ ساری کی ساری گلتی اس کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سپریم کورٹ کے ہانربل ججز کے سامنے کیس کو پریزنٹ نہیں کر سکا پیرا نمبر سکسٹی سیون میں سپریم کورٹ لکھتے ہیں کہ نیب قانون جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت سولہ نومبر نائنٹی نائن کو لے کر آئی یہ قانون شروع میں متنازع ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ اس قانون کو سیاسی مخالفین کے مخالفین کے انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے پولیٹیکل ریونج کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹر جنرل نیب رہے ہیں آپ اس پیرا سے اگری کرتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تقریباً چودہ پندرہ سال رہا میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کیس نہیں گزرا جس میں میں یہ کہوں کہ ہم نے کہیں وکٹمائزیشن کی ہو یا کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہو تو یہ میرا بہت لمبا ٹنیور تھا نیب کے اندر سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوتا رہا اور اس وقت چیس جسٹس نے سیسلی میرے متعلق ریمارکس بھی دیئے کہ بہت کام کرنے والے اور بڑے دیاندار افسر ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی سپریم کورٹ مطلبے کرتا ہے لوگوں کو اور یہ جو قانون ہے یہ بھی اسفاندی آرولی کیس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پروپر طریقے سے سیکشن بائی سیکشن سب سیکشنوں تک کھنگالا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر جو امینڈمنٹیں تھیں وہ پروپوز کی گئیں اور وہ امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے پروپر کے بعد یہ جو نیشنل اکانٹوپیلی آرڈنس ہے یہ اس وقت سے لاغو چلا رہا ہے رائٹ اچھا اس کیس میں اگر ہم تفصیل میں جا رہے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے کیسر امین بٹ جو وعدہ مافت گواہ ہیں جن کو سولہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو سکھر سے گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد تین دن کے لیے نیب اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھتی ہے اس کے بعد بیس نومبر کو پیش کیا جاتا ہے پہلے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر اکیس تاریخ کو وہ پلی کرتے ہیں چیئرمنٹ کے سامنے کہ میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ وکلا آزرات کھڑے تھے تو میں نے اپنا ایک غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس کے بعد جو وہ اسٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی لینڈ ہے یہ انہوں نے پیراغون سکیم جو ہے یہ دو ہزار پانچ میں انہوں نے خریدی ہے اس کے اندر کوئی بھی نیب کا قانون اس کے اوپر اپلیکیبلی نہیں ہے یہ پیرا اگر بنتا بھی ہے تو سیول میٹر ہے یہ نیب میں جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے کرپشن نہیں کیے پہلے سکسٹی ایٹ انڈیویجولز تھے جنہوں نے اپلیکیشنز دی پھر اس میں سے باقی سکسٹی ٹو کو انہوں نے ریزول بھی کر دیا چھے رہ گئے تھے ان کے بھی سیول میٹر تھے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہی نہیں تھا اور نیب نے جبکہ کسی کو اوریس کرتے ہیں نائنٹی ڈیز کے لیے تو اس کی بیل گرانٹ نہیں ہوتی اس کو ہائی کورٹ بھی بیل نہیں دے سکتا جب تک وہ نیب کی اپنی کورٹ نہ کہے تو اس طریقے سے اگر جورسپونڈنس کو ہم پاکستان میں چلائیں گے تو کیا دنیا والے ہمارے اوپر ہسیں گے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو اس قانونی مسئلے کو آپ اٹھا رہے ہیں جس کے اوپر بہتر قانون دان جواب دے سکتے ہیں کہ آیا یہ قانون ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے بہرحال اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اترازات پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں اس کے اوپر کہ اس میں تو کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں ہائی کورٹ بیل کرتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بہت سارے لوگوں کی بیل کی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں بہت سارے کیسز میں بیل ہوتی ہے صرف اکاؤنٹوپلیٹی کورٹ بیل نہیں کر سکتا اس لیے اس کو نون بیلیبل کہا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کی بیل نہیں کر سکتا اعلیٰ دالتیں اس کی بیل کرتی ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تیس دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھے جب تیس دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے تو بیل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ریالیٹی میں انفیکٹ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ ایک کورٹ کے پاس پچاس سے زیادہ کیسز ہیں تو وہ کبھی بھی تیس دن کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کیس کا وہ تو ان کو سالہ سال لگ جاتے ہیں کیسوں کے اوپر بلکہ سال ایک ایک سال دو دو سال میں تو وہ فرد جرم نہیں آئیت ہو پاتی ہے تو اس لیے یہ بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سو بیس عدالتیں بنائی جائیں وہ ایک صحیح ریالیٹی تھی کہ عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ عدالوں کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ منیوٹلی کیس کو دیکھ کے فیصلہ بھی کر سکیں اور ٹائم پر فیصلہ ہو جائے کہ آیا یہ کس طرف جا رہا ہے کیس کو اور اگر اس طرح کی کیسز ہیں جیسے آپ نے سعاد رفیق صاحب کا کہا کہ اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو یہ نہ ہو کہ سالوں سال لگ چلتا رہے اور بعد میں بندے کا پتہ چلے کہ جی وہ مجرم نہیں تھا یا ملزم نہیں تھا یا اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یا کیس ایمبٹ میں آتا ہی نہیں تھا نیب کے لیکن میں پھر یہ بات ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اسسٹ کر رہے تھے قانونی طور پر چیرمن کو کہ یہ کیس نیب کا بنتا ہے ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ نہیں بنتا تھا تو سپریم کورٹ اگر کہہ رہا ہے یہ نہیں بنتا تھا تو وہ جواب دیں کہ انہوں نے کیوں یہ چیرمن کے سامنے رکھا کہ یہ کیس بنتا ہے اچھا اس میں میں آپ سے آخری گزارش یہ کرلوں گا کہ ٹائم ٹائم آپوزیشن الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ جیسے پشاور بی آر ٹی ہے معلم جببہ کیسے باقی اگر آپ حکومت کے کیس ہوتے ہیں وہ حکومت کوئی بھی ہو وہ جو پاور میں ہوتے ہیں نیب ان کے خلاف کیس نہیں کر رہے ہوتی نیب جو ہے وہ صرف اور صرف آپوزیشن کے خلاف کیس کر رہی ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے اگر ہے تو کیا قانون کو ریوائز کرنے کی کچھ ضرورت ہے دیکھئے میں تو یہ بات آپ کو بالکل آپ کو سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جب نیب بنی تو اس وقت بننے کے بعد جو پہلی قومل ٹائی شوکت عزیز صاحب کے zamanے میں نیب نے ان کے خلاف کیسز بنائے ان کی حکومت ہونے کے باوجود اس کے بعد پیپلس پارٹی کی قومل ٹائی نیب نے ان کے وزراء آزم کے خلاف کیسز بنائے ان کی موجودگی میں تو اس وقت بھی کیسز اس قومل ٹائی خلاف بنے اسی طرح نواز شریف جب نون لی کی حکومت آئی تو ان کے بھی جو لوگ موجود تھے ان کے خلاف بھی نیب نے کیسز بنائے جو کہ کریٹ گورنمنٹ موجود تھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو طریق انصاف کے کیسز ہیں وہ کیوں ڈلے ہو رہے ہیں جس سے نیب کی بدنامی ہو رہی ہے نیب کیسزم کا نشانہ بن رہی ہے کہ یہ اگر کیسز ہیں اس گورنمنٹ کے کسی کے بی آئی ٹی کے اوپر تو چلو ستے والی بات تھی لیکن وہ جو آپ نے معلم جبا کہا یا دوسرے اور کیسز ہیں تو ان کیسز کو یا تو اگر نہیں ہے کچھ چطاب بند ہونا چاہیے اور اگر اس میں کچھ ہے تو اس کو پھر سامنے آنا چاہیے دالت میں اب اتنے اتنے ٹائم ہو گیا ہے جو کی نیب کیسزم بھی کہتی ہے کہ اس کو تقریباً نو مہینے کے اندر اندر یا دس مہینے کے اندر اندر کیسز کو سامنے آ جانا چاہیے یہ تو دو سال ہو گئے بہت بہت شکریہ آش